موسیقی اور ازنک سے آنے والے تمام سپاہی کتائے سے گزر کر ادرانوس کی حدود میں پہنچیں گے اور یہی وجہ ہے کہ کتائے قلعہ بہت زیادہ اہم ہے نہ صرف ادرانوس لینا ہے بلکہ کتائے قلعہ فتح کیے بغیر برسا اور ازنی کا محاصرہ بھی ناممکن ہے جب تک ہمارا پرچم کتائے پہ نہیں لہراتا آگے نہیں بڑھ سکتے لہرائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ لہرائے گا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پہلے طرح نوس کی طرف بڑھیں گے لیکن ہم پہلے کتائے کی طرف جائیں گے سردار عمران تیگن نے کیتھے میں قابل اعتماد کمانداروں کو رکھا ہوا ہے میں نے تحقیق کی ہے پتہ چلا وہ ہوشیار ہے وہ عمران تیگن کے پرانے دوز بھی ہیں اور لڑنے میں ماہر ہیں سردار جناب معاف کیلے گا مگر جب تمام جنگجو اور محاصرہ کرنے والے ہتھیار اترانوس کی طرف ہیں تو ہم کتائے کیسے فتح کریں گے کتائے کتائے کچڑ سے پہلے سہی محاصرے میں ہیں بائندر کو مار کے غلطی کی ہم نے پرسکون رہو کیسے پرسکون رہو عثمان کی فوج کلے کی دیواروں پر ہیں یہی تو چاہتا تھا وہ سب میرے پچھائے ہوئے جال میں آکے خود پس گئے ہیں کیا آپ یہی چاہتے تھے بائندر کوئی سیلیہ ختم کیا تھا کہ عثمان یہاں آسکے اب تم میری بات ذرا خور سے سنو تم عثمان کی پاس جاؤ گی عثمان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا ایسا ظاہر کرو گی کہ جان بچا کے بھاگی ہو اور اپنی بھانجی کو بھی ساتھ لے جاؤ کیونکہ عثمان کا بیٹا اسے چاہتا ہے اسی کا فائدہ اٹھانا ہے میں نے سنا ہے کہ دونوں کبھیلوں کو متحد کرنے کے لیے گندوس اپنی بیٹی کی شادی عثمان کے بیٹی سے کروائے گا یہ میں نہیں ہونے دے سکتا اسے کیسے روک سکتی ہو میں ایک عاشق اپنے بابا کی مرضی سے شادی نہیں کرے گا تمہاری بھانجی روکے گی اسے کسی بھی طرح تم ان کا اعتماد حاصل کرو گی میں ان کا اعتماد اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتی وہ بھروزہ کریں گے تم پر ان سے کہنا کہ بہندر کو اسی لیے مارا تھا کہ وہ یہ محاصرہ کر سکے جب اس محن مجھ سے انتقام لینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ یہاں آئے گا تو میں پوری طاقت کے ساتھ اس کا یہاں انتظار کروں گا میں ان کے محل کے معاملات کو پہچیدہ بناؤں گی تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ انجام قریب ہے ہم انہیں سرزمین سے نکال دیں گے مگر محاصرہ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا عثمان کو درانا اس کے خفیہ راستے معلوم نہیں ہے وہی راستے استعمال کروں گا میں وہ سمجھے گا کہ ہم قلعے کے اندر ہیں اور میں ایک ایک کرکن کی شریعانیں کٹ دوں گا بس تم یہ سمجھو گے میں نے اسے پھسایا ہے لیکن عثمان کو یہ معلوم نہیں ہے قطع قلعے کے قریب ہماری قرارگاہ تیار ہے سپاہی صرف حکم کے منتظر ہیں اور آج سردار جو بھی ضرورت ہوگی ان کی آپ پوری کریں گے جو حکم جناب علاؤدین سردار جناب کونور کے واپس آ جانے تک اترانوس محاصر کی قیادت تم کرو گے یہ فریضہ میری جان سے زیادہ عزیز ہوگا اور سارے سرداران اس کے ماتحت ہوگے جو حکم سردار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملہون خاتون آپ اور الچم خاتون گندو سردار کے قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھیں گے جو بھی دلوار اٹھا سکتا ہوں اسے قرارگاہ بھیجیں گے اور باقنیاں کو یعنی شہر بھیجیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بالا خاتون آپ قبیلے کی خاتین کے ساتھ رہوگی آپ خفیہ دلوار ہو میری میں تمام خواتین کو تیار رکھوں گی آپ اس کی فکر نہ کریں اسمان صاحب شکریہ اور اب باری ہے عمران تیگن کی ہم اترانوس کا محاصرہ کر رہے ہیں وہ یہی سوچے گا مگر گندو سردار کے سپاہی اور قرارگاہ میں موجود سپاہی کتائی کا محاصرہ کریں گے اور اس طرح اترانوس کا راستہ کھل جائے گا اور وہ یہاں اس جگہ کوئی سپاہی نہیں بھیج سکیں گے اور اس وقت اترانوس کا محاصرہ بھی ہم کر چکے ہوں گے ہم بائندر سردار کے قاتلوں کا حساب ضرور لیں گے انشاءاللہ اترانوس ہمارا ملک اور ان کی قبر بنے گا انشاءاللہ لیکن پہلے کی تھے ایسا ہی ہے صرف کتائے تک بات نہیں رہے گی خراسی صاحب کے علاقے سے خبر آئی ہے بہت سے وازنطینی حملہ کرنے کے لیے ساحل پر اتر رہے ہیں اور اسی لیے اور ہان سردار اور کونور سردار ابھی وہاں گئے ہیں انشاءاللہ اچھی خبر سننے کو ملے گے انشاءاللہ سردار انشاءاللہ لگا تھا کہ ہم نے تاجدین سے جان چھڑا لی لیکن اب یہ ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں اور مغرب سے اپنے تمام گیدروں کو بھی بلا رہے ہیں ہماری سرزمین پر ظالموں کا راج نہیں ہو سکتا ایلچم خاتون کیونکہ عثمان صاحب کی تلوار ظالموں کے لیے ہر وقت ایار رہتی ہے نام بدل جاتے ہیں اور چہرے بدل جاتے ہیں لیکن تنازہ نہیں بدلتا اور یہ حق اور بادل کی جنگ ہے وہ جو چاہیں کر کے دیکھ لیں اللہ نے چاہا تو ہم ان پر غالب ضرور آئیں گے ہر کوئی ہر کوئی اپنا فرض ذمہ داری سے نبھائے کتائے ہمارا ہوگا اترانوس بھی ہمارا ہوگا اور عمران تیگن کا سر بھی ہمارا ہوگا ایمان رکھو لا غالب الا اللہ اللہ کی سبھو وہی غالب نہیں ان کافیروں نے خواتین کو بھی قید کی ہوا ہے انہوں نے آتے ہی اپنی گھٹیہ حرکتیں شروع کر دی عثمان صاحب صحیح کہہ رہے تھے کافر اتحاد کر رہے ہیں کراسی سردار کی زمین پر مغرب کے اس پار سے آئے ہیں پتہ لگا لیں گے کونور صاحب وہ یہاں کیوں آتے ہیں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں پتہ لگا لیں گے بے فکر ہو جائے گے ہمارا مقصد واضح ہے ہاں مگر کوئی بھی مقصد ہو وہ ان خواتین کی حفاظت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو جائے چاہے ہماری تعداد کم ہو لیکن ہم جان لیں گے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے اور کہاں لے کر سائیں گے چلو سبائیو ہم اس طرف چلیں گے جلدی کرو جلدی جلدی جو بھی ان میں سے الگ ہوگا اس سے پکڑ لیں گے پتہ تو چل ہی جائے گا کیے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں چلتے ہیں جلدی ایکاری کوبی Rocky کوئی بھی انگیش راکہ جلدی ا series جؤ جنگ میں جو اپنے دشمن کی طاقت کا اندازہ لگا لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے سن لو تم انہیں مارنے کے لیے حملہ کروکے دلوار دو دلوار کبھی دشمن کو زبا کرتی ہے یا ڈھال بن کے ہمیں بچاتی ہے حملہ کرنے سے پہلے خود کی جان بچانے کا طریقہ سیکھو میرے سپاہی چٹانوں کی طرف مضبوط ہونے چاہیے نہیں تو مارے جائیں گے یہ وہ سنہ ہے جو اسمان کو بطور محصول دینا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سنہ دے کہ اسمان سے جان چھڑھانا آسان ہو جائے گا یہ حصہ بہادر جنگ جوہوں میں تقزیم کر دو ساری تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ہمیں موتات رہنا ہوگا تم نئے جنگ جوہوں کے ساتھ قلعے کی حفاظت کرو گے چاہے اس میں تمہاری جان نہیں کیوں نہ چلی جائے مدد کے لیے اور بھی جنگ جوہاں رہے ہیں سمجھ رہے ہو نا جیسا آپ کہیں آپ بھی فکر رہے ہیں جانتا ہوں تمہارا توفہ بھی راستے میں ہے جس طرح کا طعفہ تم چاہتے ہو رک جاؤ بہی پر کہاں لے جا رہا ہو اینے مارونگا نہیں زندہ چاہیہو تو مجھے پکڑ لو اسے ہمیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے اس کے پاس چلتے ہیں اترانوس لڑے بغیر کبھی حاصل نہیں ہوگا اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور اس چیز کو میں یقین ہی باناؤں گا امران تیگن کے سپاہی مضبوط اور چکنے ہیں جبکہ ہمارے سپاہی تھکے ہوں گے کوئی شک نہیں لیکن اس کے باوجود انہیں تباہ کر دیں گے ان کی مضبوط دیواریں گرا دیں گے اترانوس کو سرداران نے محاصرے میں لے لیا ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے اگلے منصوبے کی کیسے پکڑیں گے انہیں سپاہی ایک عرصے سے کتائی کی نگران نہیں کر رہے ہیں ہر کوئی جانتا ہے اس سے کیا کرنا ہے منجنیکوں کی حدود سے بھی ہم واقف ہیں ہم دو حصوں میں ہوں گے ہمارا ایک حصہ دیواروں پر حملہ کرے گا اور دوسرا حصہ برجوں تک جائے گا یہ بہت مشکل ہوگا صحیح کہا آپ نے اسمان سردار اگر آسان ہوتا یہ وطن کبھی نہ بنتا چونکہ آپ بھی یہ جانتے ہیں تو وہ جسے تلوار اور خون سے حاصل کیا جائے گا وہ کتائی آپ کا ہوگا سلامت رہے اسمان صاحب یہ فتح ہمیں ہی نصیب ہوگی انشاءاللہ سپاہی بہت تھک چکے ہوں یہ تھکاوٹ ضرور ہے لیکن کائیوں کا جذبہ اسی طرح پر کرا ہے فکر نہ کریں وہ شیروں کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہیے سردار آپ نے مجھے بلایا اللہ او دین اترانوس فتح کرنے سے پہلے سرحدی بازار جائیں گے محمد کی طرف جاؤ اور بات کرو اس سے اس سے کہو ہم اترانوس فتح کریں گے سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اعتماد نہیں ہے اس پر لیکن سردار اللہ او دین جانتے بوجھتے وہاں بہج رہا ہوں اس سے تمہارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بھی باتہ لگانا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا وہ ہمارا ساتھ دیں گے جو آپ کا حکم آہ گندو سردار چلیے قرارگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں بوران سواری تیار کرو جو حکم چرا سواری تیار کرو والدہ والدہ میری والدہ اپنی والدہ یاد آ رہی ہے جانتی ہوں مگر یاد رکھو وہ ہمارے وطن اور ہمارے مقصد کے لئے شہید ہوئی ہیں یہ مقصد ان کی طرف سے ہمارے لئے امانت ہے ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے ہم اپنے وطن اور اپنے ترکوں کے لئے زندہ رہیں گے اور جب تم بڑے ہو جاؤگے تو تم عالم اسلام کی خاطر جنگوں میں جاؤگے تمہیں بہت سی فتوحات نظر آئیں گی چلو رونا بند کرو اور اپنے آسو پہنچو اب ہم نہیں وہ روئیں گے جنہوں نے ہمیں اس حال میں پہنچایا ہے دیکھو میرے پاس کیا ہے تمہارے لئے یہ لو ہاں اپنے بھائی کو بھی دینا آج آپ کی والدہ حیات ہوتی؟ تو انہیں آپ پر فخر ہوتا اللہ مغفرت فرمائے میں صبح سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح آپ اپنی اقل اور دانشمندی سے لوگوں کا خیال رکھ رہی ہیں سردار کی بیٹی کے شایہ نے شان برتاو کیا اگر مجھ میں کوئی اچھا ہی ہے تو وہ میں نے اپنے والدین سے سیکھی ہے میں نے والدہ سے لوری کے طور پر جنگوں میں اپنے اجداد کی کہانیاں سنی ہیں ہم سب نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زل آئیمہ اور اللہ کے کلام کو بلند کرنے کا میرے خواہش ہے کہ ہمارا یہ خواب ہماری اولاد کے لیے ہجرت اور جنگ میں شہادت اور حسرت میں ایک حصہ بنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ آئیمہ والدہ کے ہی خاندان سے ہیں ماشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو اورحان اور آپ ایک دوسرے کے لیے مناسب ہیں یا نہیں یہ میں نہیں جانتی لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ جس گھر اور خاندان میں بھی جائیں گی وہ خوش نصیب ہوگا آپ ایک بہترین بیوی ہوں گی اور ایک بہترین نسل پروان چڑھائیں گی میری دعا ہے کہ آپ کے قسمت ہمیشہ اچھی رہے میری بیٹی دعا ہے دونوں قبیلوں کے حق میں اچھا ہو انشاءاللہ انشاءاللہ بولو تمہیں عمران تیکین کے لیے کام کر دیا ہو تم کہاں جا رہے ہو ہم کتائی کلے جا رہے ہیں اور دوسرے جو آ رہے ہیں وہ بھی وہی جائیں گے وہ کلہ عمران تیکین کے لیے بہت اہم ہے ہم مدد کے لیے وہاں جا رہے ہیں یہ تو ہم جانتے تھے کتائی کلے لینے سے پہلے باقی کلوں کا راستہ نہیں کھل سکتا بتاؤ مجھے اور کون کون آ رہا ہے وہ تمہیں بہت جلد پتا چل جائے گا رکو ذرا آخری بار پوچھ لوں اور نبشتا ہوگے نہیں شہنشہ نے ملک کی تمام کیلئے کو جنگ کے بدلے رہا کر دیا ہے وہ جلد پہنچائیں گے یہاں اور مدہید ہو کر سکڑوں کی تعداد میں یہاں حملہ کرنے آئیں گے بہت جلد یہاں دیکھو میری طرف وہ کیا وجہ ہے جو شہنشہ کو یہاں تک لائی ہے اس مان نامی سردار نے شہزادی ماریا کو قتل کیا ہے اور اسی لئے شہنشہ نے اپنی پوری قوت عمران تیگین کی کمان میں دے دیا ہے ہم تو صرف شروعات ہیں اور جن ترک عورتوں کو پکڑا تھا تم نے وہ تمہیں بے وکوف بنانے کیلئے تھا بے وکوف کون ہے پتا چلا ہم لوگ چلتے ہیں جلدی اسمان سردار اترانو اس کا محاصرہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں دیوان میں مدو نہیں کیا دیوان کیسا رہا بتاؤ مجھے اچھا رہا محمد صاحب اسمان سردار کا کہنا ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اور اترانو اس کی طرف پیش قدمی کریں میں جانتا ہوں وہ اترانو اس کو فتح کر کے کافروں کو اپنی طاقت دکھائیں گے مگر یہ اچھی بات ہے کہ ہم اسمان سردار کے دشمن نہیں ہیں وہ مختلف سوچتے ہیں آپ کا مطلب اسمان کوئی نیا منصوبہ بنا رہا ہے نہیں ایسا نہیں کہا میں اب اجازت چاہوں گا آپ سے محمد صاحب چلتا ہوں ٹھیک ہے اسمان اسمان ہم پر بھروسہ نہیں کرتا کیا واقعی محمد صردار؟ دیوان منقد کیا گیا سرداران کو مردو کیا گیا اسمان کے پاس ضرور کوئی اور منصوبہ بھی ہوگا اس بات کی کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کائوں محس جو آپ کا حکم جا سکتے ہو یا آرام سے مداؤں صورتحال کیا ہے؟ تیاریاں کل تک مکمل ہو جانے چاہیے ہو جائیں گی جناب بے فکر رہے ہیں سپاہیوں چلو جلدی کرو ان منجنیکوں سے اس کلے کی دیواروں کو تہز نہز کر دیں گے ایسا ہی کریں گے لیکن ہماری منجنیکیں کافی نہیں ہیں زیر زمین سرنگ بھی کھوٹ نہیں ہوگے آپ کیا سوچ رہے ہیں عثمان صاحب؟ آہ رہداریاں تیار ہیں سب ٹھیک ہے نا؟ سپاہی دن رات خدائی کر رہے ہیں جناب صبح ہونے سے پہلے کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ایک غلطی بھی نہیں چاہیے سب کچھ ویسا ہی ہوگا جناب جو آپ نے حکم دیا تھا بے فکر رہیں اور سپاہیوں سے کہہ دو کہ ہر طرح سے ہوشیار رہیں یہ دشمن پہلے لوگوں کی طرح نہیں ہے تم جاؤ پیچھے نظر رکھوائی کریں جو حکم جناب کیا آپ کلے کے نیچے خدائی کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ آہ ہم اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں گندو سردہ اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں اس عمران کو ایسی ضرب لگاؤں گا کہ اس کی نسلیں ہاتھ رکھیں گے علاؤدین صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کی بات نہیں سنی تھی وہ کچھ نہیں کہے گا عثمان صردار نے بھیجائے مجھے اچھا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ کچھ اور ہے علاؤدین محمد صاحب میں عثمان صردار کی طرف سے آیا ہوں کچھ ضروری بات کرنی ہے ٹھیک ہے پھر میرے خیمے میں آجاو گونجا محمد صاحب تم بھی آجاو ہاں تو بتاؤ علاؤدین کیا پیغام لائے ہو تم؟ عثمان صردار نے اترانوس کا محاصرہ کر لیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وقت آنے پر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ہمارے خلاف؟ عثمان صردار نے دیوان منعقد کیا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ دیوان میں ماتحد سرداروں نے شرکت کی ہے کیا آپ ہمارے ماتحد ہیں جو اس دیوان میں شرکت کرتے ہیں؟ آپ ہمارے اتحادی بنی گرمیان ہیں؟ اب میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں کیا آپ ہمارے اتحادی ہیں؟ یا پھر ترکوں کی جدوجہد سے الگ رہیں گے؟ اللہ اتدین آپ کے ساتھ ہمارے معاملات الگ ہیں اور ریاست کے ساتھ الگ جب بھی عثمان صاحب مجھے بلائیں گے میں آؤں گا لیکن میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مضبوط ہونے کے لئے دشمن کی چالوں کو اچھی طرح سے سمجھنا پڑے گا تب ہی دشمن پر قابو پایا جا سکتا ہے اور آپ مضبوط بن سکتے ہیں تمہیں عثمان کی تمام چالیں معلوم ہونی چاہیے ہیں کیا مجھے جاسوس بننے کے لئے کہہ رہے ہوں؟ میں ترکوں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا میں جاسوس بننے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو کر ہمارے کام کو برباد نہ کریں اور تمہیں تجارت کے لئے بھی ان کا منصوبہ جاننا ضروری ہے حالیہ واقعات کے بعد سے اب ہمارا وہاں داخل ہونا ممکن نہیں کسی صورت بھی نہیں داخل ہونا ہوگا آخر تم سوچ کیا رہے ہو؟ تجارت کیسے کرنی ہے فیصلہ تم کرو گے اس طرح سے تم ان کے درمیان جا سکتے ہو یعنی شہر میں ہماری تجارت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی اور بازار میں ہماری جگہ بھی ہوگی ٹھیک ہے اسمان سردار کو آگاہ کر دوں گا محمد صاحب اب اجازت چاہتا ہوں اجازت ہے شکریہ گونجا تم رکو کیا آپ اس بارے میں سنجیدہ ہے؟ ہاں بلکل گونجا اسمان سردار ایک بڑی جنگ لڑیں گے اور ہم وہی کریں گے جو ہمیں اور گرمیان والوں کو زیب دے گا ہم اسمان سردار کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ دشمنی کا وقت نہیں ہے اچانک دل کیسے بدل گیا؟ میں اسمان سردار کا مکروز ہوں اور مجھے مکروز دینا پسند نہیں